بھائی سب کرکٹ کا خمار بھی آج کل دماغ پر ایسا ہی چھایا ہوا ہے جیسے بچپن میں ڈورا کا تھا اور جوانی میں نورا کا اور اس کی وجہ ہے یہ کرکٹ لیگز اس سال میں تو یہ خمار بلکل بھی کم نہیں ہونے والا کیونکہ پی ایس ایل کے بعد آ رہا ہے آئی پی ایل اور اس کے بعد ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ نہ تو ہمیں ایٹرٹینمنٹ اور ایکشن کی کمی ہونے والی ہے اور نہ ہی کرکٹرز کو پیسے کی لیکن آج کی ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں آئی پی ایل اور پی ایس ایل کے پیچ میں ایک قرارہ سا کمپیریزن ہم دیکھیں گے کہ کس میں ہے زیادہ ایکشن اور کس میں زیادہ پیسہ کس میں ہے بلے بازوں کا راج اور کس میں بولرز کی جلتی ہے اور کسے ہے اصلی ٹیلنٹ کی پہچان دو سو ٹی ٹوٹی فارمیٹ کے آغاز کے بعد ہی دوزار آٹھ میں آئی پی ایل کا جنم ہوا تھا اور اس میں ٹوٹل آٹھ ٹیمز نے حصہ لیا تھا جبکہ آئی پی ایل کی مقبولیت کے سات سال بعد دوزار سولہ میں پی ایس ایل کا آغاز ہوا تھا اور اس میں ٹوٹل پانچ ٹیمز میدان میں نظر آئی تھی دوزار آٹھ کے آئی پی ایل کے پہلے سال ہی آئی پی ایل میں حصہ لینے والی آٹھ ٹیمز نے ٹوٹل سات سو تیس ملین ڈالرز بی سی سی آئی کو پی کر کے فرانچائزز کو خریدا تھا اور ایسے آئی پی ایل کے پہلے سال کا بجٹ ہی سات سو تیس ملین ڈالرز تھا ویسے آئی پی ایل کی کامیابی کے بعد ہر سال یہ بجٹ بڑھ کے زیادہ ہوتا گیا اور اس سال کا آئی پی ایل بجٹ بارہ سو ملین ڈالرز تک پہنچ چکا ہے جبکہ پی ایس ایل کی سبھی فرانچائزز دوزار سولہ میں صرف نوے ملین ڈالرز ہی دے پائی تھی اور دوزار اٹھارہ میں ایک چھٹی ٹیم ملتان سلطان کے آنے سے بجٹ ایک سو تیس ملین ڈالر تک پہنچ گیا تھا مطلب جناب آئی پی ایل کے ایک سال کے بجٹ میں پی ایس ایل پانچ بار آرگنائز کی جا سکتی ہے دوستو آئی پی ایل میں ہر سال وینر یعنی چیمپین ٹیم کو بیس کروڑ کا نام دیا جاتا ہے جبکہ رنر اپ ٹیم کو ساڑھے بارہ کروڑ کا اور پی ایس ایل میں پی ایس ایل میں وینر کو چار کروڑ اور رنر اپ کو ڈیڑھ کروڑ میں ہی نو دو گیارہ کر دیا جاتا ہے یہاں بھی آئی پی ایل پی ایس ایل سے بہت آگیا ہے جناب لیکن پی ایس ایل فین سنہ میری ایک روکویسٹ ہے کیونکہ ایک چیز ہے جس میں پی ایس ایل بھی آگے ہے اور وہ ہے مین آف دی میچ کی پرائز منی کیونکہ پی ایس ایل میں مین آف دی میچ بننے والے کھلاری کو پانچ لاک کا انام دیا جاتا ہے جبکہ آئی پی ایل میں صرف دو لاکھا تو پی ایس ایل آگے ہوا نا جناب دوستو پاپولارٹی کی اگر بات کریں تو آئی پی ایل کے دوہزار بیس کے ایڈیشن نے سب ہی ریکارڈز توڑا لے تھے آئی پی ایل دنیا کی وہ واحد لیگ ہے جسے دوہزار بیس میں چار سو بلین لوگوں نے ایک منٹ میں ایک ساتھ دیکھا تھا اور یہ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا جبکہ پی ایس ایل تو اس کے آس پاس بھی نہیں ہے جناب بلکہ آئی پی ایل کو ہر سال دنیا کی تیس کے قریب چینلز لائیو براڈکاس کرتے ہیں اور پی ایس ایل کو صرف دس بھائیس اب دوزار بھائیس کے اس پی ایس ایل ایڈیشن سے پہلے مانا جاتا تھا کہ آئی پی ایل میں بلے بازوں کا رات چلتا ہے جبکہ پی ایس ایل میں بولنس کا لیکن پی ایس ایل کی اس سال کے ایڈیشن میں بھی آئی پی ایل کی طرح بلے باز ہی گرم نظر آئے ویسے آئی پی ایل میں کھیلنے والے سبھی سٹارز اور دھاکڑ بلے باز پی ایس ایل میں ایسے ہی فیل ہوتے ہیں جیسے بیروزگار لونڈا پیار میں فیل ہوتا ہے مطلب جیسے سی ایس کے کی جان مانے جانے والے ڈی جے براوو کا دیکھئے جن کا ہائی ایس سکور آئی پی ایل میں 112 کا ہے اور پی ایس ایل میں آکے ان کی حالت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی میری انگلش کے پیپر میں ہوتی تھی براوو پی ایس ایل کی چودہ میچز کھیل کر ہنڈرڈ سکور بھی نہیں بنا پائے یا پھر آئی پی ایل کے ہائی ایس سکورر کرس گیل کو دیکھئے جنہوں نے کئی سال آئی پی ایل میں راج کیا کے کے آر آر سی بی اور پنجاب کی طرف سے ٹوٹل 150 میچز کھیلے اور پانچ ہزار کے قریب رنز بھی بنائے اور آئی پی ایل میں 175 رنز کی سب سے بڑی باری بھی کھیلی لیکن کرس گیل کی آمد جب پی ایس ایل میں ہوئی تو ان کا حال بھی بے حال ہو گیا جنہب وہ ٹوٹل 18 میچز میں صرف 350 رنز ہی بنا پائے گیل لہور کراچی اور کوئٹہ کی طرف سے ایک ایک سیزن کھیلے اور اب کی بار تو انہیں کسی نے پک بھی نہیں کیا ان کی بعد آئی پی ایل میں سب سے پہلے 150 سکور کرنے والے بیڈن مکالم کا حال بھی پی ایس ایل میں اتنا ہی برا ہوا جتنا گیل اور براو کا سی ایس کے کے دھاکڑ آر آنڈر موائن علی کو بھی پی ایس ایل میں ملتان سلطان کی طرف سے کھیلنے کا موقع تو ملا لیکن وہ بھی فلوپ رہے اور 2021 کے سال میں تو انہیں کوئی خریدار بھی نہیں ملا کے کے آر کی پاور مانے جانے والے رسل مسل شو کی بھی پی ایس ایل میں صرف 12 کی ہی ایورج رہی اور وہ بھی فلوپ رہے ویسے یہاں معاملہ پیسے کا بھی ہو سکتا ہے جنہب کیونکہ آئی پیل پیسہ لٹانے میں پی ایس ایل سے بہت آگیا ہے اور جتنا زیادہ پیسہ اتنی اچھی پرفارمس ارے اتنے پیسے میں تو پھر ایسی پرفارمس ملے گی نا ہے گے نہیں اسی وجہ سے دنیا بھر کے کھلاڑیوں کا آئی پیل کا پیسہ دیکھ کر وہی حال ہوتا ہے جو ویلنٹائن پہ آشک کا اپنی کرش کو دیکھ کے ہوتا ہے اور پھر پی ایس ایل کو ایکس گرر فرنڈ کی طرح ایگنور کر دیا جاتا ہے بھائی آئی پیل میں کھلاڑیوں کو آکشن میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر ان پر بولی لگتی ہے جہاں کسی کی قسمت چمکتی ہے اور کسی کی لوٹری لگ جاتی ہے جبکہ پی ایس ایل میں کرڑا گری کے حساب سے سیلری دی جاتی ہے پی ایس ایل میں سب سے بہترین کرڑا گری پلٹینیم ہوتی ہے جس میں کھلاڑیوں کو میکسیمم ایک کروڑ تیس لاکھ ملتے ہیں جبکہ اس سے زیادہ تو آئی پی ایل کا ان کیپ کھلاڑی ہی کم آ لیتا ہے جنب جیسے افغانی بولر نور احمد پی ایس ایل میں صرف پندرہ لاکھ میں بکے تھے جبکہ آئی پی ایل میں انہیں تیس لاکھ میں خریدا گیا رودر فورڈ کو پی ایس ایل میں تریسٹ لاکھ جبکہ آئی پی ایل میں ایک کروڑ میں خریدا گیا ایلکس ہیلز پی ایس ایل میں چالس لاکھ کے تھے اور آئی پی ایل میں ڈیڑھ کروڑ کے بکے جیسن روائی پی ایس ایل میں نوے لاکھ کے تھے اور آئی پی ایل میں دو کروڑ کے رہے ڈیوڈ ویلی پی ایس ایل میں تریسٹ لاکھ کے تھے اور آئی پی ایل میں دو کروڑ کے بکے کرس جورڈن پی ایس ایل میں نوے لاکھ کے تھے اور آئی پی ایل میں ساڑھے تین کروڑ کے رہے ٹیم ڈیوڈ پی ایس ایل میں نوے لاکھ کے تھے جبکہ IPL نے انہیں پندرہ کروڑ دیا اب اتنے پیسے میں تو کھلاڑی پی ایس ایل کیا اپنی نیشنل ٹیم بھی چھوڑ سکتے ہیں ہے نا ویسے بات اگر پیسے سے ہٹ کے ٹیلنٹ کی کرے نا تو پی ایس ایل میں ینگ پلیس کو اپنا جلوہ دکھانے کا موقع زیادہ ملتا ہے جیسے انگلیش بولر جوفرا آرچر کو دوزار ستارہ میں ملا تھا جب انہیں شاید کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ پی ایس ایل میں کراچی اور کوئیٹا کی طرف سے کھیلے تھے اور پھر انہیں انگلینڈ کی نیشنل ٹیم میں بھی شامل کیا گیا اور دوزار اٹھانہ کی IPL میں انہیں ساڑھے سات کروڑ میں خریدہ گیا دوزار سولہ کے پی ایس ایل میں ڈیویڈ ملان بھی پشاور ظلمی کی ٹیم میں نظر آئے تھے اور دوزار ستارہ میں ان کا انگلینڈ کی طرف سے ڈیبیو بھی ہوا اور وہ دنیا کے نمبر ون ٹی ٹونٹی بھلے باز بھی بنے لیونگ سٹین بھی دوزار سولہ میں پشاور ظلمی کا حصہ تھے اور دوزار ستارہ میں ان کا ڈیبیو انگلینڈ کی طرف سے ہوا اور دوزار انیس کے IPL میں انہیں پچاس لاکھ جبکہ اس بار ساڑھے گیارہ کروڑ میں انہیں پنجاب نے خریدا اور لاہور کلندر کی طرف سے دوزار بیس میں اپنا جلوہ دکھانے والے ٹیم ڈیویڈ دوزار اکیس کی IPL آکشن میں بیس لاکھ اور اس سال ساڑھے آٹھ کروڑ کے رہے اس سال لاہور کلندر کی طرف سے دھوم مچانے والے انگلیش پلے باز ہیری بروک بھی جلد ہمیں انگلیش ٹیم میں نظر آئیں گے اور آنے والے سال میں شاید وہ IPL کا حصہ بھی بن ہی جائیں گے بھائی ویسے تو IPL اور PSL کا کوئی کمپیرزن نہیں بانتا کیونکہ IPL اس وقت دنیا کی سب سے فیمس اور رچ کرکٹ لیگ ہے اور دنیا کے سبھی سٹار پلیز IPL کا حصہ بھی ہوتے ہیں جبکہ PSL میں جو کوئی سٹار آتا ہے وہ بھی IPL کی وجہ سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور PSL کی پہچان مانے جانے والی بالنگ کوالٹی بھی اس پر ماند ہی نظر آئی ہے IPL کی پاس پیسہ ہے پاور ہے دنیا کے سبھی سٹار پلیز ہیں اور دس ٹیمز بھی جبکہ PSL کے پاس صرف ینگ ٹیلنٹ اور کچھ بچی کچھ ہی بالنگ کوالٹی سو بھائی سب PSL کے فینز کومنٹ میں بمباری کرنے کی بجائے ذرا دل سے سوچیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا